یہ تو جو سود کی حرمتیں آپ نے سمجھائیں اور اس کی قباہتیں سمجھائیں وہ تو اس لیے نا کہ مار کا بہت زیادہ ہے شرعہ سود کی بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اگر لون کی اوپر شود کی شرعہ ذرا گھٹا دی جائے تو پھر تو کوئی قباہت نہیں یہ اثرات جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کر کے کیے وہ تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ بیچارہ جو سود دینے والا ہے اس کو بہت زیادہ شرعہ اور مارک اپ دینا پڑتا ہے تو اس لیے وہ بیچارہ جلتے اور تڑپتے اس سود میں اور سسک سسک کے جان دے دیتا ہے معاشی طور پر تو اگر ہم سود کی شرعہ ہی گھٹا دیں اور وہ مارک اپ کا ریٹ گھٹا دیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تو لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں پھر کوئی نیگڈیو ایفیکٹس تو نہیں کریئٹ ہوں گے اچھا میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے اب بھی یہی جواب یاد رکھیں ایک لکمہ خنزیر کا ہو یا دھالی بھر کے خنزیر کا گوشت کھایا جائے حرام حرامی ہے ایک جس کی شرعب کی پیالے سے لی جائے یا پورا گلاس گھٹ گھٹ چڑھا لیا جائے بات ایک ہی ہے اس سود کی اس سود کے شرعہ کو کم کر دینا یا گھٹا دینا یا بڑھا دینا اس کی خرمت کی کیٹگری کو چینج نہیں کرتی جو چیز حرام ہے اس کی قسرت بھی حرام ہے اور اس کی قلت بھی حرام ہے حرمت بزاتے خود حرمت ہے اس کا زیادہ یا تھوڑا ہونا اس کی حرمت کو بڑھاتا یا گھٹاتا نہیں ہے